جاوید میاداد صاحب سے پوچھتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان آج سک انڈیا کو ورلڈ کپ میں نہیں ہرا سکا انڈیا کو جادو ٹونا تو نہیں کرتے انشاءاللہ اس دفعہ لا دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کتنا کھیلے ہو کتنا نہیں کھیلے ہو کتنی پرکومنس دیئے نہیں دے کیونکہ یہ اس دن جو بہتر اس دن جو بہتر کھیلے گا وہ پریشر ہینڈل کرے گا بڑیا وہ کرے گا پورے دنیا میں پاکستان کا مزاق اڑوا رہے ہیں آپ لوگ آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے موسیقی ہمارا ایک پڑوسی دیش ہے نام تو آپ کو بتانے کی ضرورت نام ہے اس کا پاکستان پاکستان نام کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے پاکستان کا مطلب ہوتا ہے پاک پلس استان مطلب شد شد جگہ مطلب بہت پویتر جگہ شد جگہ لیکن یہ جتنی نا پاکستان ہے اتنی پوری دنیا کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے لیکن یہ جتنی نا پاکستان ہے اس ہمارے نا پاکستان والے کو ہم کتنی بار یود کے اندر کتنی بار کرکٹ کے میدان میں ہرا چکے لیکن یہ ہے کہ مانتا ہی نہیں ہے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہے کہ کوشش کرنے والوں کی نا کبھی ہار نہیں ہوتی اے دن ضرور کامیاب ہوتے ضرور ایسا اببو کہا کرتے تھے چپ پگلے میں نے ایسا کب کہا نہیں نہیں آپ نے نہیں وہ تو میرے اببو جو چوبیس تاریخ کو بھارت اور پاکستان کا میچ ہونے والا ورلڈ کپ ٹی ٹو ایٹی کا اس کو لے کر پاکستان کی بڑے بڑے کرکٹ ایکسپارٹ بڑے بڑے کرکٹر واقعی آوان واقعی کون بچ گیا ایسا جس نے بڑے 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 بول بول رہے ہیں اس طریقے کے بول بول رہے ہیں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا مطلب ان کو اگر گھوم پھرکے اگر ایک چیز مثال دینے کے لئے یاد آتی ہے تو وہ 2017 کی چیمیٹ ٹرو فی ہے چھ بار بارہ سے ٹی ٹو ورلڈ کپ میں ہار چکے چھ بار ورنڈے انٹرلیشنل ورلڈ کپ میں ہار چکے لیکن یہ ہے کہ مانتا ہی نہیں یہ میچ پاکستٹرک کے لئے جیتے ہیں بہت ضروری ہے ہاں بیٹا رکھتا ہے تم گو کھا کہیں مانو کچھ سوچیں نہیں انڈیا انڈیا کوئی نہیں ان کو سوچیں کہ ٹیم کے ساتھ آپ جب پریشر لے لیتے ہیں اور زیادہ تر پریشر لڑکوں کے اوپر ہوتا ہے یہ سوچتا ہوتا ہے ان سے ہانے تو پاکستان میں کیا ہوگا اور یہ ہی انڈیا کا حال ہے تو اس کا یہ پریشر دونوں کے اوپر ہوتا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ لڑکوں کو بھئی آپ آرام سے کھلو بول کو چوز کر کے کھلو بیٹ آف دا بول کھلیں آپ کو کچھ نہیں ہوتا اور اس کو آہستہ آہستہ لے کے چلیں اور اس کی ایک سٹیٹیجی ہونی چاہیے ٹیم کی ہوتی ہے اور ہر پلئیر کو اپنی سٹیٹیجی ضرور کرنی چاہیے جیسے میں کھلتا تھا میں اس کے اوپر وہ لیتا تھا کہ ٹھیک ہے پریشر لیتا تھا کہ یس میں نے کھڑے رہنا ہے تاکہ کھلتا بھی رہوں گا کھلاتا بھی رہوں گا اور ٹیم کیونکہ جو مین پلئیرز ہوتے نا اگر وہ جلدی آؤٹ ہو جائے نا تو سامنے آلی ٹیم اور اوپر آجاتی ہے بلکل ایسا ہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اگر ان کے اگینس کے لڑکوں کو میری یہی گزارش ہوگی کہ گو اکورڈنگ ٹو دا پانچ اوور میں کتے رنز ہونے چاہیے پھر آٹھ اوور میں کتنے دس اوور میں پھر نیکس فائف اوور پھر نیکس فائف اوور پھر وکٹس ان ہینڈ رکھیں پھر آپ کے اینڈ میں اتنے جب جس وقت مارنے کا ٹائم آتا ہے اس وقت مارنا چاہیے اگر آپ شروع میں کہلیں گے بیٹ بول ملے مارو مگر گو فر دس سنگلز سنگلز ونڈی کرکٹ میں بہت مائنے دھتا ہے اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ جب تک آپ ڈوڈ ڈیلیوریز جتماں کھیلیں گے پریشر آپ کے اوپر آتا جائے گا کمر صاحب سے پوچھتے ہیں کمر صاحب یہ بتائیے گا کہ انڈیا کی کرکٹ ٹیم کی بات ہو رہی ہے تو ابھی جو دو وام اپ میچز ہوئے ان دوروں میچز میں انڈیا کی ٹیم بہت اچھا کھیلی ہے اور انگلینڈ کو پہلے شکست دی ہے آج آسٹریلیا کے خلاف ان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی اور آلموسٹ وہ میچ جیتنے والے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں ان کی پرفارمنس کو اچھے یہ انڈیا کی ٹیم اس ٹی ٹوینٹی کے ورلڈ کپ میں بہت ہی بیلیس لگتی ہے اور ان کی بیٹنگ نائنپ دنیا کی جتنی ٹیمیں ہیں اس میں سب سے سالیڈ اور اسٹیبلیسٹ بیٹنگ نائنپ ہے ان کے ہیرو بیٹسمن مراد کولی ان کے کپتان ہے اس کے علاوہ آپ نے جو ابھی ورلڈ کپ کی بات کی کہ یہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ میں جیتی نہیں ہے بھارت سے جب بھی کوئی آئی سی سی کا ورلڈ ایوینٹ ہوتا ہے جیسے ورلڈ کپ یا ٹی ٹوینٹی وغیرہ اس میں پاکستان کی ٹیم ویسی اسی طرح کا پرفارمنس کرتی ہے جس طرح جنوبی افریقہ کی ٹی سرفراز آپ کی کپتانی میں پاکستان چیمپنس ٹروفی جیتا پھر ایشیا کپ سے ہم بنگلہ دیش سے ہار کے فائنل سے باہر ہوئے تھے اور اس ورلڈ کپ میں بھی کیا دو ہزار سترہ کی چیمپنس ٹروفی کے بعد بزاہر ہم آسٹریلیا سے بھی ہارے نیو جیلینڈ سے ہارے انگلینڈ سے ہارے پاکستان نے ٹیم کا ڈان فال سٹارٹ ہو آفٹر چیمپنس ٹروفی کیونکہ سٹیٹس میں تجھے ہی دکھائی دے اس مومنٹ تھی نیو ہی فکڈ آب نیچ پوشٹین پیس اور یہ پاکستانی پتہ نہیں میڈیا گے اندر جب بیٹھتے ہیں تو کونسا نچا خوک کے بیٹھ جاتے ہیں تو بس ان کو ون سائیڈڈ ون سائیڈڈ کے سیڈ چلاتے رہتے ہیں اور ان کو لائے اچھا لگتا ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں وہ ستے ہیں وہ اٹل ستے ہیں اور وہ ہی پورے برماند کا آخری ستے صرف وہی ہے تو یہ حال ہمارے پاکستان کا ہے آسف علی نے آج ان کو نوکیا کو کافی انڈرک نوکیا کو کافی دھویا اور 32 ان 18 والز دھویا ہے مطلب مطلب ہے کہ میں سلانگ بول رہا تھا بری معذرت میں اگر آپ کہتے ہیں سکرین پر تو میں کہوں گا انہوں نے کافی مارا کافی ان کے گینس رنز کیے اور کافی مار پڑی آسف علی بڑے کرٹیٹیزم ہوا ہے لاس سیئر سے ہو رہا ہے سر سوپر ٹویلو کے بعد مجھے خود حیرت ہے کہ اس نے پرفارم کیوں نہیں کیا اوکے یہ بہت ہی زبرنس پلیر ہے لگتا ہے کہ اس ورلڈ کپ میں میرے خواہد ہے یہ پرفارم کیا لیکس ہی لیکس ہوب شویب ملک 28 ان 20 کغیسو ربادہ ایسیل 3 فر 28 کشف محراج 1 فر 25 اور آنریخ نوکیا 1 فر 44 1 90 فر 4 اماد وسیم نے دو آؤٹ کیے اور اس کے بعد شاہین شاہ فریدی دو وانڈرسن 101 in 51 بالز اور ٹیمبا بھومہ جو کہ ٹی ٹوینٹی کے پلیئر نہیں سمجھے جاتے 46 & 42 جی اومر گل لیکن آپ اس در اپنی پیلی کے در اپنی پیلی دو آفریقا اور ہم ان کو ہراکی آئیتے ہیں ریسنٹلی ان ساؤ آفریقا ایڈرسن پر اپنی پہلے جس سرہ آشف الی کئی بات کر رہے ہیں ہم نے ارلی آن بھی یہ کہہ کیونکہ اوپر سے اگر آپ کو اچھا فاؤنڈیشن ملتا ہے بابر اور رزوان آپ کو دیتا ہے تو اینڈ کے آور میں لاشت 5 آور میں آپ کے پاس ایک پاور ہیٹر کا ہونا ضروری ہے جو کہ آسف کا ہونا بڑا امپورٹنیس ٹیم ورگلز اس کو اوویسل سے کونفیٹنس بھی ملا ہوگا اور بالنگ میں حسین اللی وہ اچھا ایک آت دن برا ہو سکتا ہے بولرز کا وہ جاتا ہے اپنے رول کو اس کو پتا ہے اپنے سٹینڈ کا اس کو پتا ہے بڑا ایکسپیرینس ہے ویریشن بڑا اچھا ہے اس کے بعد جو ابھی ہمارے پاس جو پرابلم آرہی ہے نا اگر آپ دوسری ٹیموں میں دیکھیں نا تو ان کے سپنل جو نا پرفارم کر رہا وکڈ لے رہے ہیں ہمارے پاس اماد وسیم تو ٹھیک ہے وہ ایکانومی اس کی اچھی ہے وہ تو اسے سٹاک بولر رہے ہیں وہ رنز آپ کو روک کے دے سکتے ہیں آج اس نے دعا اڑ کیے لیکن ہمارے پاس وہ جو سٹرائک وکڈ جو لیتا ہے نا وہ سپنل ہم اس چیز کو مس کر رہے ہیں کیونکہ شداب لاز سال ڈیٹھ سال سے اس چیز کو ہم مس کر رہے ہیں شداب ہمارے لئے وکڈ لیتا ہے جو کہ اس کے وکڈ لینا بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے فارم میں واپس آنا اب تورسا اس کا جو جو بول ہے جگہ پر گرنے شروع گے لیکن سٹل اس ٹورنمنٹ میں اس وائل کم میں سپنلز کا وکڈ لینا ضروری ہے جی سنا میں بلکل اگری کرتی ہوں عمر بھائی کی بات سے اور کیا پتہ ہمیں محمد نواز کو بھی لانا پڑے اسپیشلی دن کے مائچز ہیں رات میں اوویسلی ڈیو فیکٹر کے ساتھ ہمیں پرابلم آئے گی لیکن سب سے دا ایشو یہی آرہا کہ ہمارے فاس بولرز رنز بہت دیں سات اوور میں ایٹی فائی رنز بھی ہیں ہارش راوف اور حسن علی نے یہ آپ کا ویک لینک اسفق بولنگ میں نظر آرہا ہے باقی جگہ پہ اتنا نہیں ہے اور بیٹنگ میں محمد وزوان نو ڈاوٹ دو سال بہت زبدست رہے ہیں پر مجھے لگ رہا ہے کہ اب بہت سی ٹی میں ان پہ ہونوک کر کے آئیں گی ان کے سٹرائک ریٹ نیچے جا رہا ہے دونوں میچز میں ہم نے دیکھا ہے جبکہ وام اپ میچ میں مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے محمد وسیم کو بھی آل دو آور کرا دیئے پلیئرز کو ٹرائے کیا حسن علی کو بھی تھوڑا سا حسن علی خیر آیا ہے نیچے لیکن ایک وہاں پیشو آرہا اور ایک محبت حفیظ جو ایک پرپل پیچ تھا اس میں سے وہ نکل رہے ہیں وہ ایک سال ہو گیا اب وہ تھوڑا سا سٹرگل کرتے نظر آرہے ہیں تو یہ دو جگہ بیٹنگ میں آپ کو دیکھنا پڑے گا اور بولنگ میں ہمارے فاس بولرز رنز بہت دے رہے ہیں اگر وکٹس نہیں بھی رہے تو اٹلیس کنٹین کرنا چاہیے ہمیں راشت اب آئے ہیں یہ دو قویشنز اس پہ بنتے ہیں ایک تو کیا ہماری جو مینجمنٹ ہے ساکلین بھائی اور ماتھیو ہیڈن اور مو سوئیور جو بھی ہیں سیکھولڈرز محمد حفیظ پہ کوئی چانس لیں گے ہاں میں لیں گے یہ اسی ہی مائزتا ہے نہیں اچھا اوکے اب مجھے بتائیے کہ جس میں فخر زمان واپس آگیا ہو تو سوچ لیں اس کی ویلیو کتنی ہوگی ٹھیک ہے رہا ممیوننسینس عنہ میں سوچ لیں اس کی ویوری کو نہیں ہے رو usa بھی سکر کو اس کی ویوری کو تاجہ کرتا ہوں میں تو آپ کی فلوسفی سمجھ لے تو ضرق اب تعالی بھائی یہ یہ حصہ تمدر پہ بھی دیا بھی روزrohan کی بات کی باتیں گے نیو بھائی پڑ پھر پکڑے جائیں گے لگ رہا ہم گے اوپنک کے باہر آئیں گے 5 سی چھٹے سٹم پہ گر بھائی پاکڑ کہتے ہیں یہ ہر بھائی پھر بھائی پر بھائی 99% یا 98% یا 82% تو یہاں پہ آؤٹ ہونے کا ریشیو بہت زیادہ ہے ان کا تو کوئی بھی ہوگا اسپننر لائیں گے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ان کی یہ ایریا بہت اچھا ہے میڈوکٹ سے لے کے سکوائر لے گا اور اندر لیکن اگر تو یہ شورٹ آف لیند بول کی آفٹوں کے باہر یا آگے پچ کی تو ان کو پکڑا جا سکتا ہے اوکے جی اوزر محمود now coming on to rizwan جسلا ہے کہ initially t20s میں strike rate کا ایشو تھا بھی ہی but india جس کسم کا start ہوا ہے the way they have started تو یہ تھوڑا سا point of concern ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ کے اگنس بھی جسلا انہوں نے perform کیا اور مشان کشن نے اور کیل رہول نے اور آج آپ دیکھیں استرالیا scoring 152 for 5 اشوان 2 for 8 چہار 1 for 17 بھویش و کمار 1 for 27 سٹی سمیت 57 مارکس ستوینس 41 نوٹ آو 25 بال گلن میکسویل 37 روہت شرمہ 16 in 41 رہول 39 in 31 and سوریا کمار یادف 38 in 27 سوریا کمار یادف اس کا ہے جی اومر گل اوپر سے شروع ہو جائے کہ روہت شرمہ کل رہول کشان کشن ورات کو لی سوریا کمار یادف رویدرہ جڑے جا تو ریشاہ پانت مجھے سنجھا دیں بیس اوہر میں کرنا کیا ہم نے یہی کرنا ہے سین اوہر پہلے ختم کرنا ہے لیکن لیٹس ہی ابھی تو یہ وام اپ میچے سے ان کا وام اپ میرے دوک سال سے چل رہا ہے وہ وام اپ بھی کر رہے ہیں سارے نہیں نہیں آبیسلی کرنچ میچے میں پریشر ہوتا ہے ورلڈ کپ کے میچے میں ایمپورٹن میچے پریشر آئے گا ان کے ٹاپ اونڈے کو ایک دفعا ایک دفعا صورتح ہے پر دیکھتے ہیں کہ یہ لو کے ساتھ کتنے کا ٹاپ اونڈر کے بیٹس منٹ رگ عام کریں گے میں جیے سمجھائیں 3 ماں سے وہ ایک سپوز ہویا 3 ماں سے 5 ماں سے چلی ہے ان کی بیٹنگ دوکس اور ان کی بیٹنگ تو بہت تگڑی ہے باللنگ بھی تگڑی ہے بہت تگڑی ہے لیکن ورڈ کلاس ٹیم ہے نو ڈاوت بات تی مناسی کو weak link ہے نہیں ان کے پاس لیکن یہ 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 نہیں ہے کہ ان کو آپ ہرا نہیں سکتے آپ ان کو ہرا سکتے ہو وہ ہی بات ہے کہ کیونکہ ان کے بیٹسمن اگر آپ دیکھیں تو رن سو بان ایٹی ون نائنٹی کر رہے ہیں تو اگر آپ کا mindset as a balling unit اگر آپ کا mindset positive ہوگا کہ ہم نے ان کو out کرنے کے لیے جانا ہے ٹھیک ہے وہ سکتا ہے 200 بھی ہو جائے 210 بھی ہو جائے لیکن اگر آپ کا mindset اچھا ہوگا out کرنے والا ہوگا تو یہی آپ ان کو ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ میں آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اوکے آپ اگری بلکل اگری اور ہماری یہ ٹیم ہے باکستان کی ان کی ایک میمری ہے انڈیا کو بڑے ٹورنمنٹ میں حرانے کی جیمپنز ٹوپی کی والز میں بیسے بات کروں کہ ورلڈ کپ میں آج تک لڑکے نہیں حرا سکے انڈیا کو یہاں میں غور کیا ہے یہاں میں غور کیا ہے آپ تسلی ہوگی گروپ بنانے کی اس طرح بلکل صحیح بات ہے دونوں دفعہ اور میں اس میں یہی بات کروں گے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو آم میچ کی طرح لینا چاہیے آپ نہیں لے سکتے آم میچ کی طرح ہمیں سب سے پہلے اس ریالیٹی کو سامنا کرنا ہے اور پھر آپ کے اندر وہ بھوک ہونے چاہیے کہ ہم نے حرانا ہے اور یہ ٹیم حرا سکتی ہونکہ انہوں نے پہلے بھی حرایا ہوا ایک دو اچھے اواز اور آپ دوسری ٹیم پہا ہو جاتے ہیں اور پھر زیادہ پریشر انڈیا کے اوپر ہوگا ابھی پاکستان میڈیا میں جتنے بھی پروجرام ہوتے ہیں اندیا بھارت پاکستان کرکٹ کے اوپر ہوتے ہیں کہ بھارت کو کس طریقے زہر آ جائے پوری سٹوٹ جی تھیار ہوتی ہے پوری پلاننگ تھیار ہوتی ہے پاکستان میڈیا والے وہیں پہ بیٹ کے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور مجھے لگتا ہے میچ کے دن یہ پاکستان میڈیا والے جا کے کھلیر کھلیں گے نہ کہ وہ پلیئر کھلیں گے کافی دیر کے بعد بھارت آمنے سامنے آ رہے ہیں اچھا چلیں ہی زیادہ بات کرتے تھوڑے سے strong points کون سے ہیں دونوں ٹیمز کے اور weak points کون سے ہیں ہمیں کہاں سے فائدہ اٹھانا ہوگا کیونکہ انڈین جو بیٹنگ لائن ہے وہ خاصی strong ہے تو کہاں سے ہماری ٹیم جو ہے ہمارے جو بلے باز ہیں یا جو بولرز ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں نبیر سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں گا کہ چوبیس ساری کو گھبرانا نہیں آتا ہے کیونکہ میچ ہے اور میچ کو میچ لینا ہے کیونکہ انڈیا پانستان کا میچ ہے اور جب دو ٹیمیں میدان میں اتریں گی تو ایک ٹیم جیتے گی اور ایک ٹیم آرے گی اگر ہم پڑوسی ملک کی سائٹ پر دیکھیں تو وہاں پر بھی لوگ بہت زیادہ پیشنیٹ ہیں اور وہ اپنی ٹیم کو جیتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ہم اگر اپنے ملک کی بات کریں ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنی ٹیم سے محبت کرتے ہیں اور کمس کم انڈیا کے میچ میں تو کانپرومائز کرنے کے لئے سیار ہیں ہی نہیں ہاتھ اتھا کر دعا کر رہے ہیں اور اب جبکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہائی وولٹیج میچ کا جو ایک ایٹموسپیر ہے وہ ہائی ہوتا جا رہا ہے لوگوں کی سوچوں پڑتی جا رہی ہے لوگوں کا جو ایک جوش ہے وہ پڑتا جا رہا ہے اور آپ کچھ جن کے بات دیکھیں گی کچھ جن کے بات نہیں بلکہ چند گھنٹوں کے بات آپ ایک نیا پڑتا شروع ہو جائے گا کوئی سوچے سے پال نکال رہا ہوگا کوئی بحسوں کو لڑا رہا ہوگا کوئی جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر کچھ رکھے کچھ سر رہا ہوگا اسٹرولوجسٹ، بامرسٹ سارے لوگ جائیں سوچوں پڑتا جائیں گے وہ آپ کو بتا رہے ہوں گے اچھا اچھا یہاں پہ مزد کی بات یہ ہے کیا جتنا انٹرسٹ ہمارے ہاں یا ایکسائٹمنٹ ہے کیا دوسری سائد سے بھی اتری ہی ایکسائٹمنٹ دکھائی دے رہی ہے جو ویرات کولی صاحب کے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ تو بڑے چل دکھائی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی بڑا نومل سا ماچ ہوگا اور ہم اس کو بہت بڑا ماچ تصورنی کرتے ہیں بلکل دوسکہ اور کھلاڑیوں کے لیول پر اگر نبیہ بات کرتے ہیں تو بلکل ہی ایسا ہونا چاہیے اگر آپ شو کرنے کے لیے آتی ہیں اور اگر آپ بہت زیادہ تینس ہیں اور آپ بہت زیادہ سکوچ رہی ہیں کسی چیز کے بارے میں تو دیفنیٹلی آپ کو ہمس متاثر ہوں گی تو کھلاڑیوں کے نکتہ نظر سے بلکل میں اس بات کو اپپریشییٹ کروں گا وہ یہ آئی وارٹیج گیم ہے اور کیا وہ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ سے میں یہ بات کروں کہ سپورٹ سٹرنیٹی کی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں بہت زیادہ شورد ہو رہے ہیں ایکس ٹرگٹر جو ہیں وہ اپنی ٹیموں کو بات کر رہے ہیں اور پاکستان انڈیا کے میچ کیا یہی ایک بات ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایس سے پہلے چاندرہ تو اب لوگوں کا ٹائم ہے ایکس ٹرگٹرز کا ٹائم ہے میچ سے پہلے وہ اپنے تھیل کھیل رہے ہیں وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں اور چوبیس سارے کو پھر میدان میں بات ہوگا ایک گھنٹہ بیس منٹ پاکستان نے باتن کرنی ہے ایک گھنٹہ بیس منٹ انڈیا نے باتن کرنی ہے اور قریباً کچھ تین گھنٹے کا میچ ہے اور آپ کے بھائی کا اسٹاگرام بھی ہے جا کے کبھی گلتی سے جا کے فولو کرلو بھائی کو اور آپ کا بھائی کا بلوگن چینل بھی ہے یوٹیوب اس کا لنک بھی ہے ساتھ میں پٹ بھگل میں یہ تو سلسکرائب کر کے اس کو بھی کر دینا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لیے اسے ویڈیو بناتا رہے تھا جا ہند بندے مہترم جا شری رام جا شری رام جا شری رام